امیدہ خیر خیریت سے ہوں گے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں میرے پلانٹ بہت اچھے طریقے سے فلاورنگ کر رہے ہیں اور سالسط بیروہ گروہ بھی کر رہے ہیں تو امیدہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پرنے ہوئے تو کرلیں ہمارے چینل سبسکرائب کر دیں اور اس کے علاوہ کے ریڈ کلر میں جو میرے پاس دیسی میں اویلیبل ہے اس کے اوپر بھی برز لگ رہے ہیں وہ بھی آج ایک دو فلاورنگ کھلنے والا ہے اس کی بھی میں کوئی دیر دیتا چلوں یہ دیکھیں ہم جیے میں نے دیسی میں یہ کلر لگائے ہوئے ہیں تو یہاں بہت اچھے تک اس لگا ہوا گروہ بھی کر رہا ہے ساتھ ساتھ اب اس کے اوپر بھی فلاورنگ شروع ہو رہی ہے کچھ میرے پلانٹس ہیں تو اسی کلر میں جو بوٹرز میں لگے ہوئے ہیں اور اب بھی چوکے ساتھ کا ٹائم بجڑ رہا ہے ساڑھے ساتھ کا تو اس میں جو میری ایپرڈ بریٹیز ہیں ان کے اوپر لگی تھی وہ اب فلاورنگ اس کی بلومنگ کر رہے ہیں لیکن اس کی نو بجے کے بعد ہی فلاورنگ کریں کیونکہ اندر افس ٹائم کتے ہیں جو دیسی بریٹیز ہوتی ہیں وہ نو بجے کے بعد ہی فلاورنگ کرتی ہیں اس میں جو ایک کلر جئے ہیں مطلب ایک برد یہ ہے جو اب فلاورنگ بلومنگ کرنے والی ہے اور اس کے علاوہ میں دوسرے بریٹی ہی ہے یہ بھی وہی یہ ورائٹی ہے لیکن اس کے اوپر بھی برچ لگ رہی ہے جو اب کچھ دیر میں کھل جائیں گی جو کہ اب میں صبح صبح ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس کی اب بھی بلومنگ سٹارڈ نہیں جیسے یہ فلاورنگ کر رہے گی تو اس کی اپڈیٹنگ میں آپ کو شیئر کرتا ہوں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جو میری یہ ورائٹیز ہیں بلومنگ اوپر آ چکی ہیں کل میں نے جو ویڈیو بنا رہی تھی اس میں صرف رائٹی کلر ہی فلاورنگ پر آ رہا تھا آج جو یہ ورائٹیز تھی میں نے کہا تھا کہ جب یہ دو ورائٹیز فلاورنگ پر آئیں گی تو اس کی ویڈیو بنا رہا کے شینڈ کر دوں گا تو آپ جاندے سکتے ہیں میرے جو گارڈر میں جو باقی کلرز ہیں وہ بلومنگ پر آ چکے ہیں میرے پاس یہ تین چار کلر آویلیبل ہیں یہ میرے پاس ہائی بریڈ میں ہیں جیسے میں میرے پاس یہ نہیں آویلیبل اور اس کی سیڈلنگ میں نے مارچ کے سٹارٹ میں لگائے تھی اور اب گروت کرتے کرتے ہیں یہ فلاورنگ پر آ چکے ہیں جو دیسی ورائٹیز ہیں اس کی کٹنگ گروہ کے جا سکتے ہیں لیکن جو یہ ورائٹیز ہیں اگر آپ نے اس کی کٹنگ گروہ کرنی بھی ہے تو آپ اس کی اتنی کافی مطلب اتنی بڑی کٹنگ لگا ہے تو یہ آسان سے گروہ ہو جائے گی اس سے چھوٹی کٹنگ اس کی نہیں لگتی جب کو دیسی ورائٹیز ہے اس کی ہترا کٹنگ لگ جاتی ہے لیکن اسی اگر آپ سیڈ سے گروہ کریں تو اس کے ایزرڈ آپ کو بہت اچھا طریقہ کو دیکھنے کو ملے گا اور اس کے علاوہ جو یہ ہائیبریڈ ورائٹیز ہوتی ہیں یہ جو کہ چالیس پنتالیس دنوں کا پلانٹ ہوتا ہے تو یہ وجہ ہے کہ اس کی جو فلاورنگ ہے بہت جلد ہی شروع ہو جاتی ہے مطلب چالیس پنتالی دنوں میں اس کا پلانٹ تیار ہو جاتا ہے اور یہ ساتھ ساتھ فلاورنگ بھی کٹتا رہتا ہے اس یہی وجہ ہے کہ مجھے ہائیبریڈ جو ورائٹیز ہیں پانچولا کی اس میں یہ ورائٹیز مجھے بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ یہ ساتھ ساتھ فلاورنگ کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ بلومنگ کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ گروہ بھی کرتے رہتے ہیں اور اب اگر اس کے پانی کی یا ایریگیشن کی بات کی جائیں تو میں انہیں پانی دو ٹائم ہی لگاتا ہوں صبح اور شم جب یہ مکمل خوشک ہو جاتا ہے میں اس طرح پانی لگاتا ہوں یا پھر جب اس کی گروہ تھم جاتی ہے تو میں اس طرح پانی لگاتا ہوں جو پاسچولا کی یہ ورائٹیز ہوتی ہیں جو ہائیبریٹ ہیں انہیں پانی کم درکار ہوتا ہے اگر آپ انہیں زیادہ پانی دیں گے جو تو اس کی یہ ورائٹیز ہیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں گل جاتی ہیں یہ وجہ ہے کہ اب جب اس کا پلانٹ یا اس کی سویال خوشک ہو جائے تو آپ تب ہی پانی دیں پانی دیں گے جاتی ہے انہیں زیادہ پانی ملے کی جاتی ہے کہ آپ کو پلانٹ مل سکتا ہے کاف سر ورائٹیز میری ایسے مر بھی گئی ہیں جو کہ میں نے زیادہ پان دے دیا تھا اس کے علاوہ آپ بگر اس کی سویال کی بات کی جائے تو میں ویسے تو پاسچولا کو کسی بھی سویال میں لگائے تھے تو یہ بہت آسانی گروہ کر سکتا ہے لیکن جو میں یہ سویال سمال کیا یہ میں نصی سے لے کے آئے تھا میں ایک دو بوری وہیں سے لے کے آئے تھا میں نے پھر پارس میں بھر دیا تھی اور پچولا کی یہ سویال میں لگائے تھی اور یہاں لگی لگیا ہیسا ایسا گروہ کر گئی اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اب یہ فلاورنگ پر بھی آگئی ہیں اس کے علاوہ جو دیسی ورائٹیز ہوتی ہیں انہیں بہت سانی گروہ کر جا سکتا ہے ان کی جیسی مزے کٹیں لگائیں اور یہ سویال میں لگائیں ہر ٹائپ کی کٹنگ اس کی چل جاتی ہے اور ہر سویال میں ہی اس کی گروہ شروع ہو جاتی ہے اور اب اس کی فلٹیلائزر کی بات کیا تو ابھی تک میں نے اس میں کوئی بھی فلٹیلائزر پر اینے کیا بہت سویال میں یہ ہوتی ہیں اگر آپ انہیں کوئی بھی فلٹیلائزر یا کمپوسٹ نہ بھی دیں تو یہ بہت اچھے دیکھے سے گروہ کرتی رہتی ہے یہ بہت پلانٹ ہے جو کس بھی خاد یا کمپوسٹ کے بار بات سانی گروہ ہو سکتا ہے اساسا فلاورنگی کرتے رہے ہیں یہ سمر کا پلانٹ ہے دن زیادہ دھوپنیں ملیں گی تو یہ اتنی زیادہ فلاورنگ کریں گے اساسا Fantasyרא行 لائے کوئی صغ 1 ورائٹی پرانٹ ہے ایسا یا کمپوسٹ موجود میں رکی ہے پرانٹ کوئی ہے نا 33 سوکر اور جواب کس کنے جانب داخaches پڑان میں کا پلانٹ ہے اس میں آپ کے ساتھ ہے نا بہت اور کلراز� کرتے رہی ہیں جو سور ہوتی Crossing نا بات سول baptake says دیسی وریٹیس آخری کے آہ ورزن جائے ہیں آپیں دیکھ سکتے ہیں اسی تورب ہائی، اور کچھ دنج، کچھ ہی غنطوں میں اس کی فلاورنگ شروع ہے دیسی یہ نو بجے کے بعد ہی فلاورنگ کرتی ہے دیسی جو آفیس ٹائم بہتی ہے یہ وجہ کی نو بجے کے بعد فلاورنگ کرتی ہیں دوستو جو ہائیبرد فلاورنگ ہوتی ہیں وہ صبح سات بجے فلاورنگ شروع کر دیتی ہیں اور وہ ایک دو گھنٹہ ہی چلتے ہیں جبکہ یہ نو بجے فلاورنگ اس کی شروع ہوگی اور بارہ ایک بجے تک فلاورنگ چل جائے گی اور اس کے علاوہ میں نے اس کے کچھ پلانٹس بوٹنز میں بلگائے ہیں ان کے بھی برڈ سٹارٹ ہو گئے ہیں وہ بھی آج کھل جائیں گی تو جنب آپ یہ دیکھیں یہ میری اورنگ کلر میں باقی کٹنگز ہیں جو میں نے یہاں گروہ کرنے کے لگائے تھے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ان کے برڈ سٹارٹ ہو گئے ہیں اور یہ بھی آپ ایک دو گھنٹے میں کھل جائیں گی تقریباً نو بجے کے وقت یہ دیکھیں اور جب یہ کھلتے ہیں تو اس کی ویڈیو بھی میں اپنے چینل پر یا اس ویڈیو کے ساتھ ہی میں آپ کو شیئر کرتا ہوں وائٹ اور یلو کلر ہے لیکن ابھی اس کی گروہ اچھے سے نہیں چاہی اور یہ ابھی تک فلاورنگ پر نہیں آیا اور نہیں اس کے پر کوئی بائز لگیا لیکن یہ یہاں گروہ کر رہا ہے تو مجھے امید ہے یہ بھی بہت اچھے طریقے سے گروہ کر کے فلاورنگ پر آ دیا گا کچھ دنوں میں اس کے اوپر ایک فلاورنگ لگا بھی تھا لیکن وہ اب شیڈ ہو گیا لیکن اس کا سیڈہ بنے گا کہ نہیں وہ مجھے نہیں معلوم جو یہ ویڈیو ہے یہ میں خود لگائی تھی انہیں سیڈلنگ کے تھو اور یہ یہاں لگی بہت اچھے طریقے سے گروہ کر رہی ہیں اور مجھے امید ہے یہ بھی بہت جلدی فلاورنگ پر آ جائیں گی اور اس کا جو سیڈ ہے تقریباً مارچ کے انڈ میں لگایا جاتا ہے اور یہ نکل کے ایسا ایسا گروہ کرتا کرتا اگر آپ اس سے کمپوسٹ دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ سوائل بھی اچھی دیتے ہیں تو یہ چالی جنوں میں ہی چالی پہنسال دی میں آپ کا بکونٹ پناٹ بن جائے گا لیکن اگر آپ کو کمپوسٹ سمال نہیں کرتے اور آپ گارڈن سوائل سمال کرتے ہیں تو یہ تو دو مہینے تک لے جاتا ہے گروہ کرنے میں جو میں نے آپ کو دوسی بریٹیز دکھائی ہیں جس کے پر فلاورنگ لگے تھے وائٹر یال میں اس سے میرے پاس لگے دو تین منتھ ہو گئے ہیں لیکن وہ اب جا کے اس کے پر فلاورنگ شروع ہے چونکہ میں نے اس کے اندر صرف گارڈن سوائل سمال کیا میں نہیں کوئی کمپوسٹ نہیں کوئی کھارڈ سمال کیا یہ وجہ ہے کہ اس کے پر فلاورنگ اب لیٹ ہو رہی ہے اور اس کا پر فلاورنگ سائز بھی بہت بڑا ہے جو یہ ہی بریٹیز ہے ان کے پر فلاورنگ سائز بہت ہی بڑا ہوتا ہے کافی زیادہ مقدار میں اس کے پر فلاورنگ لگتے ہیں اور یہ وجہ ہے کہ اس کے پر سیڈ بھی بہت زیادہ لگتے ہیں چونکہ میرے پاس کمپوسٹ نہیں اوویلیبل تھا تو میں ڈال ہے نہیں تو مجھے اب اندازہ نہیں ہے کہ میرے ان فلاور کے اوپر کس مقدار میں فلاور لگیں گے اور کس سائز کا فلاور ہوگا اس کی سیڈ کی یہ ریشو کیا ہوگی تو جیسے ہی اس کا سیڈ بنے گا اور جیسے فلاورنگ ہوتی رائے گی تو اس کی ویڈیو بھی بنا کر اپلوڈ کرتا نہ ہوگا اور میری دیسی ورائیٹیز ہیں پانچولا کیاوئیے بلومنگ پر آج رکی ہیں صبح ساتھ بجے جب میں ویڈیو بنائی تھی تب اس کی برڈ کھلنے والتی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ چھاڑے دس بجے ہیں اور یہ جو برڈ ہے مکمل طور پر کھل چکی ہے اور جو باقی ورائیٹی ہے اس کی وہ مکمل طور پر کھل چکی ہے تو یہ دیکھیں آپ جو یہ برڈ تھیں یہ بھی آپ کھل چکی ہیں اور آپ یہ مکمل طور پر بلومنگ کھا رہی ہیں چونکہ یہ برڈ چھوٹی تھیں جس کے جاسی مکمل طور پر نہیں کھل سکی یہ ابھی مجھے لگتا ہے اس پر کچھ کمی بیش رہ گئی ہے اور اس کے علاوہ جو یہ بڑی ہے دیکھیں یہ بہت اچھا طریقہ سے بلومنگ کھا رہے ہیں اس کے اندر جیلو کلر کا شیڈ آبی رہا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور میرے پاس ورائیٹی کیلے ہوئے ہیں جیسے پینک اور وائٹ کا شیڈ میکس ہے اس کی بھی برڈ صبح نکلی رہی تھی لیکن میں وہ آپ کو نہیں دکھا سکا میرے پاس ان کلرز کے علاوہ ایک شیئی کلر ویلیبل ہے اور یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اچھا طریقہ سے گروت کر رہے ہیں اور اس کے اوپر اب برڈ بھی لگنا سٹارٹ ہو گئے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فلاور بھی کھل چکا ہے یہ بھی اب ان کے ساتھ اکٹھے ہی کھلا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا اچھا سکینر شیڈ آ رہا ہے وائٹ اور پینک کھنے پیارا لگ رہا ہے ابھی میں پاس کلرز ہے لیکن ابھی تک جو پینک کلر ہے اور ایک اور کلر ہے جس میں سنگل پیٹلز ہے پوچولا وہ ابھی تک اس کے اوپر برڈ لگنا نہیں سٹارٹ ہوئی اور ان کے اوپر کچھ کچھ پلانٹس کے پر برڈز لگ رہی ہیں تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بسند آئی ہوگی اب دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں بہت اچھے دیکھیں سے گروت بھی کر رہے ہیں